سمندری طوفان کے پیشن رذر ساحلی پٹی کے شہروں سے لوگوں کا انقلال رات بھر جاری رہا کیٹی بندر کی تیرہ ہزار آبادی خطرے میں ہے جس میں سے تین ہزار آبادی کو منتقل کر دیا گیا ہے مزیر اعلیٰ سیند مرادری شاہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گھوڑا باری کی پانچ ہزار آبادی کو خطرہ ہے جس میں سے سو لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے بدین کی دو ہزار پانچ سو آبادی کو خطرہ ہے جس میں سے پانچ سو چالیس ابھی تک محفوظ مقام پر منتقل ہو چکے ہیں مرادری شاہ نے مزید کہا کہ شاہ بندر کی پانچ ہزار آبادی سمندری طوفان کی زد میں آنے کا خطرہ ہے اس لیے نوے لوگوں کو رات کو منتقل کیا گیا ہے سمندری طوفان کے پیشن رذر ساحلی پٹی کے شہروں سے لوگوں کا انقلال رات بھر جاری رہا ڈی جی رینجر سینڈ میجر جنرل ازر وقاس کا سمندری طوفان بائپر جوئی کے پیشن رذر شاہ بندر سجاول تھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی کا ہنگامی دورہ ڈی جی رینجر نے سرحدی سیکٹر کمانڈرز اور وین کمانڈرز کے خصوصی اجلاس کی صدارت کی ڈی جی رینجر سینڈ کی ہدایت پر ساحلی علاقوں سے متصل عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے رینجرز اور سیول انتظامیہ کی جانب سے عوام کے محفوظ انخلاق کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات بھی کیے گئے ڈی جی رینجر سینڈ نے علاقہ سیکٹر کمانڈرز کو شہریوں کے لیے فری میڈیکل کیمپس اور امدادی اشیاء کی منظم ترسیل کے لیے سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی ہدایات بھی دیں ڈی جی رینجر سینڈ نے ڈسٹرک لیبل پر سیول انتظامیہ کے ساتھ کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی